یہ بات سال دوہجار چودے کی ہے علیگر سے دلی روٹ پر ایک گاؤں لگتا ہے دراصل اس گاؤں میں فضل کی نماز کا وقت ہو چلاتا ہے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جیسے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور مسجد کا دروازہ کھول کے جب اندر پرویش کرتے ہیں تو مولانا صاحب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس لاش کو دیکھنے کے بعد ہر کسی کی آنکھیں خلی کی خلی رہ جاتی ہیں دراصل مولانا صاحب کو بہت بری طرح سے مارا گیا تھا ان کے جو شہیر کی کچھ انگیت ہے وہ بھی باہر نکلاتے ہیں کیونکہ انہیں بہت بری طرح سے کٹا پیٹا گیا تھا دراصل قاتل بھی مسجد کے اندر ہی موجود تھا اور یہ خبر پوری گاؤں میں فیل جاتی ہے اور بڑی سنکھیاں میں لوگوں کا جمگیٹ بھی لگ جاتا ہے اب پوچھا جاتا ہے کہ آخرکار قتل کیوں کیا ہے قاتل کی عمر تھی لگ بارہ یا تیرہ سال کے آس پاس بتایا جاتا ہے کہ وہ مولانا صاحب اس بچے کا شارع رکشوشن کرتے تھے اور وہ بالک برداشت نہیں کر پایا اس لیے وہ تاک میں بیٹھا ہو تھا کہ کب اسے موقع ملے اور کب وہ اپنے اس ریپ کا بدلہ لے آخرکار ماملہ جب لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو دبید جوان میں اس ماملے کو کہنے کے لوگوں نے شاند کرنے کی کوشش کی بات پولیس تک بھی پہنچ جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی تحریر ملتی نہیں ہے تو پولیس بھی اس ماملے پر چھپی سات جاتی ہے اور یہ مولانا جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ رہنے والے تھے بیہار کے ان کی لاش کو ان کے پریبار کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور یہ ماملہ کہیں نہ کہیں دب کے رہ جاتا ہے لیکن گاہے بگاہے کبھی بھی یہ اس ماملے کی چرچہ شروع ہو جاتی ہے کہ آخرکار اس مولانا کی ہتھیا کیوں کی گئی تھی دراصل آج کی کہانی جو میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں اس کہانی میں بھی لگا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے گھٹنا کرم کا جب خلاصہ ہوتا ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس طرح کی گھٹنا کیسے ہو سکتی ہے اور جب تک اس گھٹنا کرم کا خلاصہ نہیں ہوا تھا تب لوگ اس گھٹنا کو دوسرے روپ میں دیکھ رہے تھے دراصل لوگ سوا کے چناب کے لیے متدان چل رہا تھا اور متدان کے دوران ہی اس طرح سے ایک مسجد کے مولانا کی ہتھیا ہونا یہ اپناپ میں کئی طرح کے سوال کھڑے کر رہا تھا پولیس اور پرساشن پر لگاتار دبا بن رہا تھا جب پولیس نے خلاصہ کیا تو لوگ اس گھٹنا کو سن کر بھوچک کے رہ جاتے ہیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آداب نمسکار سسریعہ کال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سننی جا رہا ہوں اس سچی گھٹنا ہے راجستان پردیش کا ایک زلہ ہے اور اجمیر کا ہی ایک تھانہ لگتا ہے رام گنج دراصل اسی رام گنج تھانہ چھتر کا ایک علاقہ ہے کھانپورا اور اسی کے پاس ایک گاؤں لگتا ہے دو رائی کنچن نگر بات کر رہا ہوں چھبیس ستائیس اپریل دو ہزار چوبیس کی رات دو بجے کے آسپاس کا ماملہ ہے محمدی مدینہ مزد کے اندر بچے قریب پانچ بچے تھے وہ رات میں ہی چیختے چلاتے ہیں اور یہاں سے دوڑتے ہوئے ایک بالک پڑوسی سرفراز ہوتا ہے اس کے گھر کے دروازہ جوڑ جوڑ سے وہ بچہ پیٹنے لگتا ہے رونے لگتا ہے اور جیسی وہ لگاتار دروازے کو پیٹ رہا تھا چیک رہا تھا چلا رہا تھا سرفراز ایک دم سے آتے ہیں اور آخر پوچھنے کی بیٹا کیا بات ہے تم کیوں چیک رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں مولانا صاحب کو مار دیں گے اب جتنی جلدی ہو سکے اب چلیے وہ جیسے ہی سرفراز یہاں سے نکلتے ہیں تو مسجد کے باہر پانچ بچے تھے وہ بھی چیک رہے چلا رہے تھے اور جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں آس پاس میں کوئی دکھائی نہیں دیتا لیکن چیک پھوکار سننے کے بعد اب نہ کیبل سرفراز بلکہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور جاگنے کے بعد جیسے ہی مسجد کے اندر پرویش کرتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں تو مولانا صاحب کی حالت کچھ خراب تھی یعنی کہ وہ مر چکے تھے جب ان کی نفس کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو وہ جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر لوگوں میں غصہ فیل جاتا ہے اوال فیل جاتا ہے اب اس گھٹنا کی سوچنا دی جاتی ہے نزدی کی پولیس اسٹیشن رام گنج کو رام گنج کی جو ایس ایچو ہوتے ہیں جن کا نام رویندر سنگھ کھیچی ہوتا ہے وہ بھاری پولیس والد کے ساتھ موکے پر پہنچ جاتے ہیں موکے پر آنے کے بعد لوگوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا لوگوں کی کسی طرح سے شانت کرائی جاتا کہا جاتا کہ آپ شانت رہی ہے ہم اس ماملے کی جانچ کریں گے پرطال کریں گے اور دیکھتے دیکھتے بڑی سنکھیا میں لوگ اگھٹے ہو جاتے ہیں اب اس گھٹنا کی سوچنا ایس ایس پی کو دی جاتی ہے ایس ایس پی سے آئی جی ڈی آئی جی تمام بڑے ادھیکاریوں کو سوچنا دی جاتی ہے اور یہ گھٹنا کہیں کہیں تھوڑی ہی دیر میں سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہونے لگتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس طرح سے مولانا صاحب کی ہتیا کر دی گئی ہے ایک طرف تو چناب چل رہا ہے اور دوسری طرف اس طرح سے ہتیا ہو جاتی ہے تب پولیس والے پوچھتے ہیں کہ آخرکار کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا تب چھے بچے اس مسجد میں تھے جو بچے مسجد میں رہ کے پڑھائی کر رہے تھے لیکن وہ بچے یہاں کے نہیں تھے وہ دور دراج الگ کے بالک تھے اب اس طرح سے ان بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جب یہ ہتیا ہوتی ہے تو تم کہاں تھے اور کیا بات تھی یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بالک بتاتے ہیں کہ تین لوگ تھے جنہوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاتھوں میں ان کے دستانے تھے ساتھ ہی انہوں نے چہرے کو وہ اپنے ماسک سے ڈھکا ہوا تھا سب کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاتھیوں تھیں اور وہ آتے ہیں آنے کے بعد ترنت ہی مولانا صاحب پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جب ہم لوگ جاگ جاتے ہیں رونے لگتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو تمہیں بھی مار دیے جائے گا اب مولانا صاحب وہ تب تک مارتے ہیں جب تک مولانا صاحب کی موت نہیں ہو جاتی ہے اتنا سننے کے بعد اب لوگوں میں اوال پھیل جاتا ہے گصہ آنے لگتا ہے کہ آخر کار ایسا کیا ہے جبکہ مولانا صاحب کا جو سوہبہ بہت اچھا سب سے ملن سا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں دراصل یہ مولانا اتر پردیش کا ایک ظلہ ہے رامپور اور رامپور کا ہی ایک جگہ لگتی ہے شہباز رائپور وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں لگ بک سات سال پہلے وہ رامپور سے آئے تھے اس اجمیر میں اور اجمیر میں آنے کے بعد یہاں پر ایک سہیک کے روپ میں کام کر رہے تھے اور جیسے اس سہیک کے روپ میں کام کر رہے تھے تو 28 اکٹوبر 2023 کو جو اس مسجد کے مکھے مولانا ہوتے ہیں ان کی بیماری کی چلتے موت ہو جاتی ہے اس لیے ان مولانا صاحب کو ہی ذمہ دارے دے دی جاتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے محمد ماہر جن کی عمر لفق 32 سال کے آس پاس ہوتی ہے اس کو پوسٹ مادم کیلی بھیجا اور پوسٹ مادم ریپورٹ بھی آ جاتی ہے پوسٹ مادم ریپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں ڈاٹھی رنڈوں سے پیٹا گیا ساتھ ہی ان کے اگلا گھونٹ کر ان کی ہتھیا کر دی گئی اب اس سے ایک سوال ایک ہی تھا کہ آخر کار یہ ہتھیا کس نے کی ہے تب بڑی سنگچہ میں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اکھٹے ہونے کے بعد ڈی ایم اور ایس ایس پی کے دفتر کو گھراب کر لیتے ہیں اور گھراب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے اس گھٹنا کرم کا کھلاسہ کر دیجئے اور صحیح قاتلوں کو آپ گرفتار کر کے جیل بھیج دیجئے نہیں تو پھر ہم لوگ سورک پہ اترنے کے لیے مجبور ہوں گے پردرشن کرنے کے لیے مجبور ہوں گے ظاہر سی بات ہے پولیس اور پرساشن پہ لگاتار دباب بڑھنے لگتا ہے اور پولیس اور پرساشن اپنی طریقے سے جانچ پرتال کرنا شروع کر دیتا ہے پانچوں بچوں سے باری باری سے پہنچا جاتا ہے پانچوں بچوں نے ایک ہی بات جو پہلے بتائی تھی وہی بات بتاتے ہیں اب وہ تین وقتی کون تھے کہاں سے آئے تھے کیوں آئے تھے کیوں مرانا صاحب کی حتیہ کی ہے یہ ایک سوال تھا پولیس نے اب اس مام لے کی جانچ پرتال کرنا شروع کر دیا اب اس کے بعد ان کا پوسٹ مارڈم ہوتا ہے پوسٹ مارڈم کے بعد ان کی جو ڈیڈ بوڑی تھی لاش تھی ان کے گاؤں کی طرف بھیج دی جاتی ہے ان کے رامپور کے جہاں کے رہنے والے تھے وہاں بھیج دی جاتی ہے اور پولیس پہ لگاتار دباب بڑھ رہا تھا آخر کار پولیس نے الگ الگ لوگوں سے پوچھتاس کی ساتھ ہی جو اس علاقے میں جتنے بھی سی سی ٹی بی کیمرے لگے ہوئے تھے ان سی سی ٹی بی کیمرے کو کھنگالنا شروع کیا ہے تو پولیس کو دو سنگدگ دو ویکتی دکھائے دیتے ہیں اب وہ کون تھے کہاں سے آئے تھے ان کے چہرے تھوڑے دھنگلے تھے اس لئے ان کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ کون تھے پولیس نے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک دن بیٹھنے لگتا ہے ایک سپتہ بیٹھ جاتا ہے آٹھ دن بیٹھ جاتے ہیں دس دن بیٹھ جاتے ہیں لیکن گھٹنا کرم کا خلاصہ نہیں ہوتا لوگوں میں گصہ بڑھنے لگتا ہے اور اسی طرح سے کرتے کرتے لگ وقت بارہ تیرہ دین ہو جاتے ہیں یعنی کہ اب کہانی پہنچ جاتی ہے تیرہ مئی دو ہزار چوبیس تک لیکن گھٹنا کرم کا خلاصہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں میں تھوڑا سا اوبال بنا ہوتا گصہ بنا ہوتا سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مولانا صاحب کی کی جاتی ہے اور الگ الگ طرح کے سوال کی جاتے ہیں جب الگ طرح کے سوال کی جاتے ہیں اور الگ الگ ٹائم میں سوال کی جاتے ہیں تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں آخر کار جب بچے ٹوٹ جاتے ہیں تب وہ سچ سامنے آتا ہے دراصل بتایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اپنے گھر گئے ہوئے تھے اور اس میں ٹوٹل ملاکر پندرہ بچے پڑھائی کر رہے تھے وہ نواز پڑھتے تھے ساتھ ہی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے یعنی دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اید ہونے کی وجہ سے دس بچے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ دور دراج کے بچے تھے پانچ بالک مسجد میں ہی رہ جاتے ہیں اور مولانا صاحب بھی اپنے پریبار کے ساتھ اید منانے کے لئے گئے تھے پچیس اپریل دو ہزار چوبیس کو مولانا صاحب جب آتے ہیں تو ساتھ میں ان کی ایک ناوالک بالک ہوتا ہے جس کی عمر لفق بارہ یا تیرہ سال کے آسفاس ہوتی ہے اس بالک کو جب لاتے ہیں تو ان نئے بچوں جو پہلے سے مسجد کے اندر موجود تھے ان سے ملاقات کر آ جاتی باتچیت کر آ جاتی ہے اور مولانا صاحب اس بچے کو لے کر اپنے ساتھ سو جاتے ہیں یعنی کہ رات میں اس بالک کا وہ ریپ کر دیتے ہیں اس بالک نے بیرود کرنے کی کوشش کی لیکن مولانا صاحب نے کہا اس کو پیسے کا لالس دے دیا گیا تھا اس سے کہا کہ بیٹا اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں پیسے دوں گا وہ بالک شانت ہو جاتا ہے دن نکلتا ہے یعنی کہ اب 26 اپریل آ جاتا ہے اور جب 26 اپریل کو وہ باقی جو بچے تھے پانچ بالک جو پہلے سے موجود تھے اس مسجد کے اندر تو ان سے پوچھا جاتا ہے ان بچوں نے پوچھا کہ رات تمہارے ساتھ کیا ہوا تو وہ بالک شرمان لگتا ہے تب ہی یہاں سے پلاننگ بنتی ہے وہ بچے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں نہ مولانا صاحب کو راستے سے ہٹا ہی دیا جائے ادھیک تم بالک کی عمر تھی پندرے سال اور کم سے کم تھی دس یک گیارے سال کے آس پاس ان چھے بالکوں نے مل کر ایک پلان بنایا ان بالکوں میں سے رات کے آٹھ بجے کے آس پاس بچے جاتے ہیں سیدھا میڈیکل سٹور پر جا کر میڈیکل سٹور والے سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے نیند کی گولیاں مانگئی ہیں آپ نیند کی گولی دے دیجئے مولانا صاحب نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں جب ایسا بولا گیا تو میڈیکل سٹور سے آرام سے دوا مل جاتی ہے مولانا صاحب گئے ہوتے باہر کھانا کھانے کے لیے رات کو دس بجے جب آپ پس آتے ہیں تو وہ بچوں سے پوس رہے تھے کہ بچوں تم ٹھیک تھاکو کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا جی ہم نے رائتہ بنایا ہے بوندی کا کیا آپ پینا چاہو گے ان بچوں نے مولانا کو رائتے کا آفر دیا تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پی لوں گا اس کے بعد اس رائتے کو وہ پی لیتے ہیں انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر نیند کی گولیاں ڈال دی گئی ہیں اور جس سے کیا ان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہونے والے ان کی بے شد جیسی حالت میں وہ پہنچ جائیں گے پھر دو بچ جاتے ہیں دو بجے مولانا صاحب جب یہ بچے اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد بہت تیجی کے ساتھ ڈنڈا اٹھائے جاتے ہیں اور مولانا صاحب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اب مولانا صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ ویروت کرنے کی اتنی استطیقے میں تھے نہیں اسی بیچ میں بچوں نے کی آگام کیا ان کی گلے میں ایک رسی کا فندہ بنایا دو تین بچے ادھر سے کھیج رہے تھے دو تین بچے ادھر سے کھیج رہے تھے اور وہ تب تک پوری طاقت سے کھیجتے رہے جب تک کیا مولانا کا دم نہیں نکل جاتا مولانا کی موت ہو جاتی ہے ترنتین انہوں نے فیصلہ کیا یہاں سے جلدی سے نکلو نکلنے کے بعد پبلک میں اشور مجھا دو کہ تین لوگ آئے تھے دراصل پولیس کو سی سی ٹی بی کیمرے میں دو لوگ تو جاتے دکھائے دے رہے تھے لیکن تین لوگ کہنی مل رہے تھے لگ بک سو سی سی ٹی بی کیمرے کھانگا لے گئے تھے پولیس کا شک یہیں بڑھ جاتا ہے اور پھر بچوں سے کیونکہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بلتے اس لئے ان پر یقین بھی کر لیا گیا لیکن پولیس نے جب پھر اپنی طریقے سے پوچھتاش کی اور مونو ویگینک طریقے سے پوچھتاش کی جب بچوں کے پاس جاتے ہیں اور اس بات کا کسی کو کوئی بھنک ہی نہیں لگتی ہے گھٹنا گرم کا خلاصہ تو ہو جاتا ہے لیکن گاؤں کے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کبھی جھوٹ نہیں بلتے بچوں نے جو سج بتایا پھر لوگوں کو اس بات پر یقین بھی کرنا پڑا دوستو اس پورے گھٹنا گرم کو سوانے کا عدیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھنا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگر کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ کہیں بھی اس طرح سے کہیں بچے پڑ رہے ہیں تو ابھی بابا گیانے کی ماتا اور پتا کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں سے اس طرح سے بات چیت کرتے ہیں ساتھی آس پڑو اس کی لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھلے چاہے کوئی بھی ہو لیکن تھوڑے بہت شک کی نظر سے ضرور دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے کا سوشن ہو رہا ہو اور وہ بالک کسی سے کہنے کی استطیع میں نہ ہو اگر وہ کہنے کی استطیع میں نہیں ہے تو جب بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہتے ہیں جب پانی سر سے اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کچھ اسی طرح سے اپنا آیا جاتا جس طرح سے میں نے کہانی کی شروعات میں کہا رہا تھا کہ ایک دسوارے سال کے بالک نے مولانا صاحب کا پورا پیٹ فاردیا اس کے آتیں وغیرہ سب باہر نکل آتی ہیں اس میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب تک مولانا صاحب کی پران نہیں نکل جاتے ہیں تب تک وہ انہیں مارتے رہتے ہیں اور ان کے ہتیا گر دیتے ہیں دوستو جاتے جاتے آج ہسار کے رہنے والے کرن بھاٹی ہیں آج ان کا جنم دن ہے ان کو جنم دن کی ڈھیرو ساری شبکام نہیں بہت بہت مبارک بات ساتھ ہی کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی جس میں نیت رام آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت